بائیس تاریخ کو ہیدر آباد میں جلسہ کر رہے ہیں اکیس جنوری کو کراچی کا سب سے بڑا جلسہ عام کوئی نہیں سیاسی جماعت کو اس سے بڑا جلسہ عام ہم انشاءاللہ اکیس جنوری کو کرنے جا رہے ہیں یہ سب انتخابی مہم کی کڑی ہے وہ انتخابی مہم جس کے نتیجے میں ہم روزانہ کی بنیاد پر الیکشن دفاتر کا افتتہ کر رہے ہیں وہ انتخابی مہم جس کے لیے ہم نے کراچی سمیت سندھ کے تمام شہری علاقوں میں ہر حلقے کی نیشنل اسیمبلی کمیٹی بنا دی ہے میرے ساتھ رابطہ کمیٹی کی ذمہ داران بیٹھیں یہ مختلف این ای کمیٹیز کے انچارج ہیں وہاں ہماری میٹنگز ہو چکی ہیں ہم دلیوں مہلوں میں اتر کر وہاں پر کام کر رہے ہیں یہ ہماری تیاری ہماری سنجیدگی بتا رہی ہے کہ ہم کتنے سنجیدہ ہیں ان انتخابات کو لڑنے ان انتخابات میں حصہ لے کر جیتنے کے لیے ہیں ایسے میں اگر کوئی رات گئے تحریکہ انصاف چوری چھپے پیٹیشن لگائے اور اس پر لاہور ہائی کورٹ سے ان کو ریلیو بھی مل جائے اور اس کی روشنی میں الیکشن کمیشن آف پاکستان ریٹرننگ افسران اور ڈسٹرک ریٹرننگ افسران کی تردبیت کے عمل کو موخر کر دے ملتبی کر دے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پریشانی کی بات ہے اور اگر اس میں لارجر بینچ کا قیام آتا ہے دیگر فریقین آتے ہیں تو پھر کیا ہوگا اور کس کے ایجنڈے کے اوپر ہوگا یہ سب کے لیے بہت سوچنے کا مقام یہ ہماری گزارشات ہے بہت شکریہ دیکھیں یہ تو الیکشن کمیشن کو اور پاکستان کی عدلیہ کو جواب دینا ہے بطور سیاسی جماعت ایمکیم یہی بتا سکتی ہے آپ ایمکیم سے پوچھیں کہ آٹھ فروری کو الیکشن ہوں گے یا نہیں ہوں گے تو ہم تو الیکشن کمیشن کے حکم نامے پر ہی چلیں گے کیا ایمکیم آٹھ فروری کے الیکشن کے لیے تیار ہے میں آپ کے سامنے اپنی ساری تیاری رکھ رہا ہوں آپ کے سامنے روزانہ ہم خبریں بھیج رہے ہوتے ہیں تصاویر ویڈیوز بہت ساری جگہوں پہ آپ احباب زحمت بھی کرتے ہیں آتے ہیں ہماری تیاری ہے ہم بھرپور تیار انتہائی ہیران کن نظروں سے دیکھ رہا ہوں کہ یہ ہوا کیا ہے اچمبہ ہے حیرت ہے تشویش بھی ہے کہ کہیں کوئی کسی کا ہیڈنی جنڈا تو نہیں ہے یعنی میں آوام آرہا کچھ ماروں میرے دکھانے کے دعاں کوروں اور کھانے کے دعاں کوروں لیکشن شفاف ہونا بہت ضروری الیکشن میں ابھی جو تاخیر ہوئی ہے وہ مردم شماری کے نتائج مشترکہ مفادات کی کانسل سے منظور کیے جانے کے بعد جو آئینی انتظام تھا نئی حلقہ بندیوں کا اس کے بعد کی تاخیر ہے وہ تو ایک آئینی انتظام تھا اس کے بعد الیکشن کو مزید جو آٹھ فروری کی تاریخ ہے اس سے آگے لے جانا مجھے نہیں ہے کہ الیکشن کمیشن کن خطوط کی بنیاد پر یہ کرنا چاہتا تھا یا کرنا چاہتا ہوگا لیکن اب لاہور ہائی کورٹ کا جو فیصلہ ہے اس کے بعد کہ الیکشن کمیشن کے پاس کوئی موقع تھا کہ وہ افسران کی تربیت رکھے یہ بھی یہ سوال ہے یہ سوال ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں اپنی تیاری بتا رہے ہیں اور دوسروں کے الیکشن سے بھاگنا بتا رہے ہیں مجھے پر صرف یہ بڑھ رہی ہے گا دوہ دارہ اٹھارہ میں ایمٹو ایم نے کراچی سے چارٹ پی لے اور اس کے بعد جتنے بھی جنہی انتخابات ہوئے یا بلدیاتی انتخابات ہوئے تو ایمٹو ایم نے بائیگورٹ کیا کونٹسٹ نہیں کیا سوال ایک چیز سے جو محمد ابو پکر جیسے تھے فورنگی سے تو اب آپ کہہ رہے ہیں دعویٰ کر رہے ہیں کہ ایمٹو ایم سیاری ہیں کر رہی ہے ایسی کیا چیز ہے جس کو لے کے آپ عوام میں جا رہے ہیں کیا سار کر رہے ہیں کیا پرپارمنس ہے کیا سمجھ رہے ہیں کس پر پتنگ پر ایمٹو ایم کو بوٹ لے ہیں یہ تو عوام ہی بتائیں گے نا بھائی میرے تو ووٹری بتائیں گے تو الیکشن کروا لیں پتہ چل جائے گا میرے جو جلسے ہیں حلقوں میں وہ بتا رہے ہیں کہ کوئی اور کر لے ایسے جلسے ان حلقوں میں پہلی بات دوسری بات ایسا نہیں ہے جتنی بھی زمنین دخوابات ہوئے تھے لانڈی کی سیٹ پر بائیلیکشن ہوا وہ بھی ہم جیتے تھے ہاشم رضا ہمارے ایم پی جیتے تھے جو ہماری جیتی سیٹوں پر اینے دو سو انتالیس تھا کراچی کا ملیر شاہ فیصل اس کے نیچے صوبائی اسمبلی کی دو نشستیں تھیں پی ایس تیرانوے چورانوے پی ایس تیرانوے سے حمید زفر صاحب ایم پی اے بن گئے پی ایس چورانوے سے محمد حسین خان صاحب ایم پی اے بن گئے دونوں کو ملا کر تحریک انصاف پر بیس ہزار ووٹوں کا مارجن تھا لیکن قومی اسمبلی میں ایم پیم کو وہ تین سو ووٹوں سے ہرائیوہ دکھا دیا گیا اگر آپ کے علمیں نہیں تھا اس وقت دوزار اٹھارہ میں کوئی معذرت یہ تو حقائط ہیں کاغذ کے اوپر موجود ہیں تو مجھے علمیں دوزار اٹھارہ میں میرے ساتھ کیا ہوگا تھا اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ صرف انتخابات کی ہتمیت نہیں چاہیے انتخابات کی شفافیت بھی چاہیے عاطف عاطف انتہائی آپ کی آمد سے پہلے میں نے یہی کہا تھا نہیں ایسا نہیں ہے نا دیکھئے ریوینی آف سران کی تائیناتی پہ پی ٹی آئی نے کہا دوہزار اٹھارہ میں اتراز کیا تھا ہاں یا نہ نہیں کیا تھا تو یعنی اگر سو میں سے دس افسران کو کسی ایک ڈسٹرکٹ سے باہر سے علاقے کر دیا گیا ہے تو آپ ان گندے انٹوں کو نکالیں نا باسکٹ میں سے پوری پوری باسکٹ توڑنے کی کیا ضرورت ہے اس سے تو کھانا نہیں پک سکے گا آشد آشد نہیں نہیں خیال اللہ خیال اللہ شہر میں فعل ہونا ہے کہ اس میں نہیں ہونا وہ تو یہ کہتے ہیں ہم اپنے قائد کو پاکستان لے آئے تو آپ ان کی نیت پہ میرے پاس کوئی اور جو بھاگنے والے ان کو آپ کے توسط سے ایکسپوز کر دیا بہت شکریہ شکریہ